بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استائیم اسلام علیکم دوستو ویلیج اورگینک فارم ورمی کمپوسٹ جنوٹ میں آپ کا دوست حسن اشرب بھٹی آج ہم بات کریں گے کہ ہم ورمی کمپوسٹ کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ذرائی رقبے کے لیے جو ورمی کمپوسٹ ہے اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں اس کے لیے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم فرض کریں کہ ایک اکڑ کو اورگینک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے کس طرح مکمل اورگینک کر سکتے ہیں ایک ہی دفعہ میں ہم اپنی زمین کو کنوٹ نہیں کریں گے اورگینک پر ہم آہستہ آہستہ اپنی زمین کو اورگینک پر کنوٹ کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر ہم ایک اکڑ پر اورگینک فارمنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی جو زہریلی کھا دے ہیں ان کا استعمال دیکھیں گے کہ ہم فی اکڑ کتنی بوریوں کا استعمال کر رہے ہیں اگر ہم ڈی اے پی یوریا ایک ایک بوری کا استعمال کر رہے ہیں تو جب ہم آرگینک پر شفٹ ہوں گے تو ہم اس طرح کریں گے کہ ہم جو ورمی کمپوسٹ ہے زمین کی تیاری میں استعمال کریں گے اور ہم اس کے بارہ بیگ چالیس چالیس کلو کے استعمال کریں گے اور دوسری کھا دے ہیں ڈی اے پی یوریا وغیرہ ہم جہاں پہ ایک بورے کا استعمال کر رہے تھے وہ ہم آدھی کر دیں گے اسی طرح جب آپ ایک فصل کو دوسری دفعہ کھا دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ اسی طرح جب ہم ایک فصل کو دوسری دفعہ کھا دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہی کریں گے کہ آپ جو ورمی کمپوسٹ ہم نے بیس میں ڈال دی ورمی کمپوسٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے تو پھر آپ اس کو ورمی ٹی بنا کے فلڈ کر سکتے ہیں اور جو دوسری کھادے ہیں جہاں پہ آپ ایک ایک بوری استعمال کر رہے تھے وہ آپ آدھی آدھی بوری کا استعمال کریں گے اسی طرح فرض کریں ایک اکڑ پہ ہم نے ایک سال یا تین میں نے کیا چھ میں نے کی جو فصل تھی وہ لے لی اب ہم جب دوبارہ اسی جگہ پر نئی فصل کاشت کریں گے تو ہم کیا کریں گے جو جو مارے ورمی کمپوسٹ کے بیگ تھے وہ ہم پندرہ کر دیں گے دس سے پندرہ کر دیں گے یا بارہ سے پندرہ کر دیں گے اور جو ہماری دوسری زہریلی کھادے ہیں وہ جہاں پہ ہم نے پہلی دفعہ آدھی بوری استعمال کی تھی ہم اس سے بھی آدھی کر دیں گے اسی طرح اسی راٹ پہ پہ ہم جب تیسری دفعہ ورمی کپوسٹ اپلائی کریں گے تو ہم اس کے جو بیگ ہیں وہ پچیس کر دیں گے اور جو دوسری ہماری کھادے ہیں وہ ہم بلکل ختم کر دیں گے انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری زمین ہے اس کو ورمی کپوسٹ کی عادت ہو جائے گی دو تین زفعہ استعمال کرنے سے اور وہ مکمل اورگینک کی طرف ہم آ جائیں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں کچن گارڈنگ کے لیے جس طرح یہ آپ بیڈ دیکھ رہے ہیں پیچھے بن رہے ہیں یہ میں بھی کچن گارڈنگ کر رہا ہوں اپنے گھر کے لیے اورگینک سبزیاں میں نے لگانی ہے انشاءاللہ آج یا کل میں یہ بھی کاشت کر دوں گا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیو میں گائی دوں گا ساری تو ہم نے اس کی بیس میں ورمی کپوسٹ ڈال دی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ہر پانی کے ساتھ جو ورمی کپوسٹ ہے وہ اس کو فلڈ کیا کریں گے ورمی ٹی بنا کے تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی دوسری جو خاد ہے اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی اسی طرح اگر آپ کا کوئی پھلوں کا باغ ہے آپ وہاں ورمی کپوسٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ نے پودا لگانا ہے تو پودا لگانے کے لئے جو آپ گڑا بناتے ہیں اس میں آپ نے فی پودے کو پودے کے سائز کے مطابق وہ مشوہ کر لی جائے گا ایک کلو آدھا کلو ورمی کپوسٹ آپ اس کی مٹی میں مکس کر کے اس گڑے میں ڈالیں گے جب آپ پودا لگائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب خاد کی ضرورت پڑتی ہے تو پودے کی عمر کے مطابق ایک سال کے پودے کو تقریباً دو کلو اسی طرح آہستہ آہستہ جس طرح پودے کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے مطابق پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اتنی ورمی کپوسٹ ڈالنی ہوگی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر کوئی باہت کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں مجھ سے پہنچ سکتے ہیں اوپر میرا نمبر بھی آ رہا ہے آپ میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں اے ورمی کپوسٹ کے یونٹ چلا رہے ہیں اگر آپ ہماری خدمات نہ حاصل کرنا چاہیں تو ہم آپ کو ورمی کپوسٹ یونٹ پر لگا کے دے سکتے ہیں حسن اشرب بھٹی ویلیج اور گینک فارم بینا اللہ خورت اللہ حافظ